کوکن وید منجید میں آپ کا سواگت ہے ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے سو جی سٹیم رول جس میں ہم نے آلو کی سٹرپنگ کی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتے ہیں اور اس میں کم تیل میں یہ اچھا ناشتہ تیار ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں جو جو چاہیے وہ میں آپ کو ابھی ابھی بتاتے ہوں میں نے ایک بول سو جی لی ہے اور اس میں میں نے آدھا کپ یا آدھا بہول دہی ڈالا ہے اور آدھا ہی بہول میں نے پانی ڈالا ہے اب میں ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تھوڑی دیر کے لئے اس کو ریسٹ کے لئے رکھیں گے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا تیل لیا ہے دو چمچے قریب یہ ہم اب کے لئے سٹفنگ تیار کریں گے جو ہم نے رول کے اندر بھرنی ہے یہ میں نے ایک چمچ جیرہ لیا ہے جیرے کو ہم ہلکا سب بھونیں گے اور دو میں نے کٹی ہوئی مرچ لی ہے ہری والی آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے اور میں نے پالک لی ہے دو تین چمچ پالک کو میں نے بارک چاپ کیا ہوا ہے اور میں نے ہرا لسن لیا ہے میں نے وائٹ لسن لیا ہے ہرا لسن لیا ہے میں نے اور ہرے ہی پیاج لیا ہے میں نے ان کو بھی میں نے بارک چاپ کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے پالک کے ساتھ مسام ہے ہلکا سا ہمونہ ہے یہ دیکھئے اب میں اس کے اندر تین اوبلے ہوئے والو جو میں نے میش کیا ہوا ہے وہ مکس کروں گی اب میں نے دو تین چمچ ہرا دھنیا جو کٹا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر مکس کیا ہے اب ہم مسالے ڈالیں گے اس میں میں نے آدھا چمچ گرہ مسالہ مکس کیا ہے اور تھوڑی سی لال مرچ کیا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی ہری مرچ ڈالی تھی اس لیے مرچ ساپسی ڈالنی ہے اب میں نے اس میں ہلکی سی ہلدی ڈالی ہے کلر کے لیے اور آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے آمچو ڈالا ہے اس سے ایک کھٹا سا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اور کھانے میں بھی اچھا لگیا اور اس کو مکس کرتے ہوئے اچھی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے سارے مسالے اچھی طرح سے مکس کرنے یہ مسالے ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور مسالہ بھی بھون چکا ہے بس اب تھوڑا سا اور بھونتے ہیں اس کو کہ اس کا اچھا سا ڈو بن سکے کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیڈنگ میں لانا ہے بس یہ ابھی اچھی طرح سے مکس ہونا شروع ہو گیا ہے اور ایک ڈو کی بننے میں سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا فیل آ کر تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اب ہم ایک کڑائی میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک ڈڑھ گلاس جس کے اندر ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے اور میں نے ایک بیس کے لیے اس میں پلیٹ بھی رکھ دی ہے کہ ہمارے گلاس اچھی طرح سے اس کے اندر سٹ ہو جائیں تو گلاس جس ڈیڑ گلاس پانی ڈال کے اب میں نے اس کو فل فلیم پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا ہے اب جو ہم نے سٹرپنگ بنائی تھی اس کے ہم دو برابر پارٹ کر کے اس کو ایک جیسے رول بناتے ہیں ویسے ہم بنا لیں گے اس کو یہ دیکھئے یہاں سلنڈرک شیپ بھی بول سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم اس کے دو رول بنا لیں گے اب میں دو گلاس جس میں میں نے اس کو سٹیم کرنا ہے اس کے میں نے تھوڑا تھوڑا تیل لگانا ہے اچھی طرح سے چاروں سائٹ سے کہ ہمارے رول چپ کے نا اب جو سوجی تیار کی تھی اس کو دیکھتے ہیں سوجی تو پھول چکی اچھی طرح سے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس کو جیسے ایڈلی کا بیٹر ہوتا ہے ویسے بنانا ہے میں نے اس میں ہلکا سا نمک بھی ڈالا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کھانے میں اچھا لگے کیونکہ نہیں تو فکا فکا لگے گا ہلکا سا نمک ڈالنا باگے سارے مسالے تو میں نے اس میں جو بیٹر بنائے اس میں ڈال دیئے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا اینو ڈالوں گی میں نے آدھا پکٹیں اینو ڈالا ہے کیونکہ میں نے دھیں بھی ڈالنا تھا پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کر اب اس کو میں ہلکے ہاتھوں سے مکس کروں گی یہ دیکھئے ہماری سوژی اچھی طرح سے پلپی ہو گئی ہے بس اس کو زیادہ نہیں مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو گلاس میں تھوڑا سا نیچے اس کا بیس میں تھوڑا سا ڈالوں گی اس کو کیونکہ ہمیں آلو کا جو بیٹر بنایا تھا وہ اس کے اپنا میں ٹکانہ ہے دونوں گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا سا سوژی ڈال دیئے اب جو آلو ہے وہ اس کے اندر ہم اچھی طرح سے سٹ کریں گے یہ دیکھئے اب یہ خاص سے آپ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمیں چاروں سیڈ سے اس کو سوژی سے کبر کرنا ہے سوژی سے کبر کرنا ہے یہ دیکھئے چاروں سیڈ سے سوژی سے کبر کرتے وہ اس کو اچھی طرح سے سٹ کرنا ہے یہ دیکھئے بھر دیجئے چاروں سیڈ سے اس کو اچھی طرح سے اب ہم دوسرے سیڈنڈر کو بھی اس کے اندر ٹکاتے ہوئے اچھی طرح سے سوژی کو چاروں سیڈ سے کبر کریں گے چاروں سیڈ سے اس کو کبر کرنا ہے ہمیں گلاس پورے نہیں مرنے کیونکہ ہم سٹیم کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں انہوں بھی ڈالا تھا اس کی وجہ سے یہ فول کے باہر بھی آ سکتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ایک آدھا انچ گلاس سے اس کو نیچے ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو جو کڑائی کو ہم نے سٹیم کے لئے رکھا تھا اس کے اندر اس کو سیٹ کریں گے یہ دونوں گلاس میں نے رکھ دیا ہے بس اب اس کو ہم لیڈ سے یا ڈھککن سے جس سے یا ڈھکنا چاہے اس کو ڈھک کے میڈیم لو فلیم پر پندرہ بیس میٹ کے لئے سٹیم کریں گے یہ ہمارے سٹیم ہو چکے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو چاروں سیڈوں سے ایسے چاکو سے تھوڑا تھوڑا ٹا لیں گے کہ یہ آسانی سے باہر آ جائیں یہ دیکھئے اب اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرتے ہوئے یہ ہمارے سوزی رول آسانی سے باہر آ گئے ہیں یہ دیکھئے اچھی طرح سے سٹیم بھی ہو گئے ہیں اور فلپی بھی ہو گئے ہیں اب میں نے اس کو اگر تھوڑا سا اور فلیور دینا ہے تو اس کے لئے مجھے تیل تھوڑا سا گرم کر کے اس کے اندر تیل ڈالنے ہیں اور تیل کو تھوڑا سا بھونتے ہوئے اب میں اس کو جو رول بنایا تھے وہ رول میں اس کے اندر اچھی طرح سے چاروں سیڈوں سے تیل سے کور کر دوں گی تیل سے رول اور بھی ٹیسٹی لگیں گے اور تھوڑے کرنچی بھی لگیں گے چاروں سیڈ سے اس کو کور کرنا ہے اور تھوڑا سا بھوننا ہے کہ تیل ہمارے اچھی طرح سے بھون بھی جائے اور اچھی طرح سے چاروں سیڈ سے چپک بھی جائے یہ ہماری رول اچھی طرح سے چاروں سیڈ سے کور ہو گئے ہیں اب ٹھنڈا کرنے کے بعد رول کو ہم کارتے ہیں میں نے اسے ایک انچ کے قریب کٹا ہے موٹا یہ دیکھئے رول ہمارے اچھی طرح سے اندر تک پک گئے ہیں اور سٹیمی ہو چکے ہیں یہ کھانے کے لئے بھی تیار ہیں اور میں سارے رولی سے درہ سے کٹ کر رکھوں گے یہ دیکھئے چلو آپ سب کرتے ہیں میں نے ایک پلٹ میں اس کو چٹنی کے ساتھ سب کیا ہے آپ کو جو چٹنی چاہے آپ اس کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں ٹیسٹی ہیں اور بہت ہی ہلدی ہیں یہ دیکھئے آپ اس کو جورب نائیے اور اپنے پورے پریوار کو کھلائیے یہ بہت ہی ایزی بن جاتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ریسی بھی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب مائی چینل اور مجھے فیڈبیک جرور دیجئے کہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھی سی ریسے پہ لکھا ہوں thank you watching my channel please like subscribe my channel thank you for watching my channel